زمین پر موجود سر ترین شہر سابیریا میں موجود ہے بحر القاہل سے ایک ہزار کلومیٹر اور آرکیٹیک سرکل سے چار سو ساٹھ کلومیٹر دور روس کے مشرقی صوب سکا کا یہ شہر دنیا بر میں سر ترین شہروں سے سر ترین شہر مانا جاتا ہے سطح سمندر سے تین سو بارہ فوٹ بولن اس شہر کی عبادی تین لاکھ افراد سے زیادہ ہے یہ کتوس شہر کا رقبہ ایک سو بائیس مربع کلومیٹر ہے دریائی لینہ کے کنارے آباد اس شہر میں سردیو کا عوصد درجہ حرارت منفی 35 سنٹی گریٹ سے منفی 41 سنٹی گریٹ تک رہتا ہے اس شہر کی تاریخ میں سب سے کم درجہ حرارت 19 سوی صدی کے آخر میں فروری کے مہینے میں ریکوڈ کے گیا تھا جو کہ منفی 64 سنٹی گریٹ تک گر گیا تھا پوری دنیا میں موجود کچھ سب سے بڑے ہیرو کی کانے اس خطے میں پائی جاتے ہیں پوری دنیا میں موجود درختوں میں چھے کرب سے زیادہ درخت سبیریا میں پائی جاتے ہیں سفید برفانی خوبصورت تریچوں کی ایک بڑی تعداد سبیریا کے شمال میں موجود سمندری جزیروں میں پائی جاتے ہیں ایک کروڑ تیس لاکھ مربع کلومیٹر کا حامل یہ سبیریا اپنے اس وسیع و عرض برفانے میں فقط چار کروڑ لوگوں کو بسائے ہوئے ہیں اس خطے میں چھوٹی اور بڑی تقریباً چھے لاکھ جیلے موجود ہیں جن میں سے تیرہ ہزار لگ بگ جیلے ایک مربع کلومیٹر سے بڑی ہیں نمبر دو گرین لینڈ گرین لینڈ کینیڈا کے مشرقی اور آرکیٹک و اٹلانٹک سمندر کے درمیان میں موجود دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے پاکستان سے ڈائی گناہ بڑا یہ خیطہ سیونٹی نائن فیصد برف سے ڈکا ہوا ہے موریخین کی تحقیقات کے مطابق آج سے ساڑھے چار ہزار سال قبل یہ پہلی بار انسان گرین لینڈ جزیرے پر پہنچے تھے یہاں سے کم سے کم درجہ حرارت منفی سکسٹی نائن ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے گرین لینڈ میں موجود برف کی یہ چادر آئیز خیط دو ہزار چھار سو کلومیٹر لمبی اور گیارہ سو کلومیٹر چھوڑی ہے برف کی اس چادر نے سترہ لاکھ مربع کلومیٹر پاکستان کے پورے رگبے سے دگنا سے بھی وسیع وارث زمینی حصے کو ڈمپ کر رکا ہے برف کی اس بڑی چادر کے علاوہ بھی گرین لینڈ میں مختلف جگہ پر گلیشر اور برف کے زخیرے پائے جاتے ہیں جو کہ کم وہ بیش ایک لاکھ مربع کلومیٹر پر پیلے ہوئے ہیں لاکھوں مربع کلومیٹر پر پیلا یہ برف کا سمندر سے دو تین کلومیٹر سات سے نو ہزار فٹ کی موٹائی رکھتا ہے برف کی اس چادر میں موجود برف کو اگر کیون بک کلومیٹر کے پیمانے پر نہ پا جائے تو یہ اٹھائیس لاکھ پچاس ہزار کلومیٹر برف بنتی ہے جس جگہ کی لمبائی چوڑائی اور گہرائی ایک کلومیٹر ہو اسے ایک کیون بک کلومیٹر کہتے ہیں یہ اتنی برف ہے کہ اگر اس تمام برف کو پگلا دیا جائے تو زمین کے سمندر چوبیس فٹ تک بلند ہو جائیں گے اور ساحلوں اور وسائلوں کے آس پاس موجود زیادہ تر شہر غرق و عاب ہو جائیں گے نہایت افسوسناک بات یہ ہے کہ اگر گرین لینڈ کے برفانی زخیرے میں فقط ایک دن میں تیرہ عرب ٹن برف پگل رہی ہے ہماری غافلت بے اجا اندن اور اصلے کے استعمال نئی نئی ماحول دشمن حسین سے اجاد کی وجہ سے اگر زمین کا درجہ حرارت یوں ہی بڑھتا رہا تو گرین لینڈ میں تباہی یقینی ہے نمبر تین انٹارٹیکا انٹارٹیکا ایک پورا بریازم ہے انٹارٹیکا ایک کروڑ بیالیس لاک مربع کلومیٹر پر پیلا ہوئے سیری لنکا جیسے دو سو سولہ ممالک انٹارٹیکا میں سما سکتے ہیں انٹارٹیکا کے ایک کروڑ بیالیس لاک مربع کلومیٹر رگبے سے فقط دو فیصد رگبہ برف سے خالی ہے باقی کا نائنٹی ایٹ فیصد بریازم انٹارٹیکا برف کے سفید چادر اڑے ہوئے ہیں انٹارٹیکا کے برف زمین پر موجود تمام برف کا نبے فیصد تھے زمین پر موجود میٹے پانی کا ستر فیصد حصہ جمع ہوئے برف کی صورت میں انٹارٹیکا میں سمایا ہوا ہے انٹارٹیکا کا کم سے کم درجہ حرارت منفی ایٹی نائن سٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے جو کہ ہماری زمین کے کسی بھی مقام کے مقابلے میں سب سے کم درجہ حرارت ہے تاہم یہاں کا اوسط درجہ حرارت منفی دس سٹی گریٹ ہے انٹارٹیکا کی سب سے اونچی چوٹی جو کہ سطح سمندر سے سولہ ہزار فٹ بلند ہے انٹارٹیکا کی برف برفیلی چادر اس کے سب سے موٹی پرت سولہ ہزار فٹ سے بھی موٹی ہے سوا کروڑ مربع کلومیٹر سے زیادہ رقبے پر جمعی اس برف کے اوسط موٹی سات ہزار فٹ کے لگ بگ ہے گرین لینڈ اور انٹارٹیکا کے تمام برف اگر پگل گئی تو ہماری سمندر دو سو فٹ تک بلند ہو جائے گا نیورک سمت دنیا کے بہت سے ممالک شہر اور ساحلی سمندر برباد ہو جائیں گے انٹارٹیکا ایک ریگستان ہے مگر برف سے ڈکا ہوا اور یہ زمین کا سب سے بڑا ریگستان ہے درجہ حرارت بہت کم رہنے کے بنا پر انٹارٹیکا میں سوائے چند ایک ساحلی علاقہ اور جزیروں کے کہی بھی بارش نہیں ہوتی صرف برف ہی گرتی ہے انٹارٹیکا میں یہ برف لاکھوں سالوں سے گر رہی ہے اس کے باوجود دنیا کا سب سے زیادہ خوش علاقہ بھی انٹارٹیکا ہی میں موجود ہے جیولیجسٹ کی تحقیقات کے مطابق یہاں موجود فریس ہل نامی علاقہ پچھلے ایک سو چالیس لاکھ سال سے بارش نہیں دیکھ سکا سی آری مریخ اور انٹارٹیکا میں بہت مسلس پائی جاتے ہیں مریخ میں بھی انٹارٹیکا کی طرح صد ریگستان ہے مریخ پر بیجے جانے والے روبوٹ کو انٹارٹیکا میں ٹیسک کیا جاتا ہے زمین کا جنوبی قطب انٹارٹیکا نے ڈامپ رکا ہے اس لئے زمین کے جھکاؤ کی وجہ سے انٹارٹیکا میں چھ ماہ تک رات رہتی ہے اور چھ ماہ کا دن ہوتا ہے حالانکہ خلا میں بھی فقط اندیرہ ہے اس لئے خلاباز خلا میں جانے سے قبل انٹارٹیکا میں سورج کے بغیر وقت گزار کر تجربے کرتے ہیں انٹارٹیکا میں کوئی بھی شہر قضبہ یا لوکل آبادی موجود نہیں ہے ایک ہزار سے لے کر پانچ ہزار تک سیاستدان سینزدان و محققین وہاں موجود رہتے ہیں سفید سرد اور اپنی مزاج میں سیر زمین سے الگ یہ سبیریاں گرین لینڈ اور انٹارٹیکا تینوں خطے ہماری زمین کی مجموعی درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کے ارد ساتھ ہماری کا حسن اور بہت سے مخلوقات کا مسکن بھی ہے یہ سرد مزاج علاقے اور یہ سفید حسن سب سے نریلا ہے مزید اس طرح انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیجنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں